بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائے بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت عجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لئے کھڑا ہوا اس کی اگلے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز ترابی پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کی اگلے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے ابن شعب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے ترابی پڑھتے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا صحیح بخاری حدیث نمبر دوہزار نو عبد الرحمن بن عبدالکاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا سب لوگ منفرق اور منتشر تھے کوئی اکیلہ نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا چنانچہ آپ نے یہ تھان کر عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز ترابی پڑھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سوچ جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخرے حصے کی فضلت سے تھی کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لی زوجہ متحرہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز ترہوی پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار گیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے نرشب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں ترہوی کی نماز پڑھائیں اس صحابہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچہ کیا چنانچہ دوسری رات میں لوگوں پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی دوسری صبح کو اور زیادہ چرچہ ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی چونتی رات کو یہ علم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لئے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی لیکن اس رات آپ برامد ہی نہیں ہوئے بلکہ صبح کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے جب نماز پڑھ لیں تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بات فرمایا اما بعد تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادایگی سے آجز ہو جاؤ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی قفیت قائم رہی صحیح بخاری حدیث نبات دوہزار بارہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابی یا تحجد کی نماز رمضان میں کتنی رکاتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ گیارہ رکاتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چار رکات پڑھتے تو ان کے حسنوں خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو پھر چار رکات پڑھتے ان کے بھی حسنوں خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو آخر میں تین نکار بیتر پڑھتے میں نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا صحیح بخاری حدیث سمبر دو ہزار تیرہ